راشن بھی ختم ہو گیا ہے آٹا بھی ختم ہو گیا ہے آج مزدوری پہ گیا تھا مزدوری بھی نہیں ملی اسی مہنگئی کی وجہ سے آج ہماری سہری بھی نہیں ہوگی بندہ جائے تو کہاں جائے پریشان ہے بندہ وہ دماغ خراب ہو رہا ہے بندہ ہو گیا دیکھے نہیں چل سکتا تو یہ تو ٹینشن اوپر سے تونے دھکا دے دیا شرم یا تھی تجھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کچھ نہیں بس شاید دھکا لگ گیا ہے اس نے مجھے بس مارا ہے ایسے ہی مار رہا تھا دھکا آپ سن لگا دھکا اس نے مارا ہے میں دیکھ رہا تھا وہاں سے اچھا کوئی بات نہیں بھلا ہو اس کا ایسے آدمی ہو یار وہ آپ کو مار کے چلا گیا ہے دھکے دے کے چلا گیا ہے آپ کہہ رہے ہو بھلا ہو کوئی بات نہیں یار میرا روزہ ہے بس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا نیک مہینہ ہے کوئی بات نہیں اللہ اس کا بھلا کرے دراصل قصور اس کا بھی نہیں ہے ایک تو اس کے گھر راشن نہیں ہے دوسرا وہ مزدوری پہ جاتا ہے اس کو مزدوری نہیں مل رہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے کے اللہ پاک اس کا بھلا کرے اس کی پریشانیاں دور فرمائے کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا ہے بس جزاک اللہ میں چلا جاؤں کا مہربانی ہمت ہے یار اس بندے کی مار بھی کھا رہا تھا اوپر سے بول رہا تھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس کو معاف بھی کر دیا یار بہت افسوس ہوا یار یار اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے چار دن کا راشن میرے گھر پڑا ہوا تھا دو دن کا اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں جس نے مجھے مارا ہے میں اس کو یار اللہ تیری رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں ویسے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے یار اللہ تیرا شکر ہے لاکھ شکر ہے یہ تو وہی مولوی ہے جس کو موٹے نے بہت مارا تھا یہ موٹے کے گھار کی طرف کیوں جا رہا ہے جا کے دیکھ تو ہم پھر سے جھگڑا نہ ہو جائے یہ روشان ادھر کس نے رکھا ہے مجھے اللہ نے دیا ہے یہ راشہ میں یار اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے شربت کوکیں گیل سمیان پیوز دھنیا دولیں موچس آٹا چینی یار اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج ہی راشن ختم ہو اور تو نے آج ہی عطا کر دیا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کو اٹھا کر اندر رکھتا ہوں کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے اور کہاں سے آیا یہ راشن پتہ نہیں دھر پڑا تھا اللہ نے دیا ہے میں ادھر بیٹھا دیکھ رہا تھا وہی مولوی جس کو صبح تُو نے مارا تھا حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں تھا وہ روزے میں تھا تُو نے اسے مارا پھر وہ آیا یہاں پہ آکے اس نے راشن رکھا دروازہ کھٹ کھٹائے اور بھاگ گیا یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی دیکھو بھائی کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے نہ امیر نہ ہو کبھی بھی تو بھوکھا سویا ہے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسان کو بھوکھا نہیں سونے دوں گا دیکھو آج ہی تمہارا راشن ختم ہوئے آج ہی تمہیں راشن مل گیا ہے وہ مولوی تجھ سے زیادہ غریب ہے کبھی اس کی دھیاری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی لیکن اس نے اپنے گھر سے راشن لا کے تجھے دیا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے پھر تو مجھے جا کر مولوی سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے بالکل جا کر مولوی کا شکریہ بھی ادا کر اس سے معذرت بھی کر اور اللہ پاک سے توبہ کر اور جیسے بھی حالات ہوں اللہ پاک سے راضی رہنا کبھی بھی کبھی بھی زندگی میں مایوس مات ہونا اس کی رحمت سے ٹھیک ہے اچھا اب میں چلتا ہوں موسیقی